بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریشن ایکزیم لیکچر نمبر سکسٹی تھری میں ایک امپورٹنٹ تھیورم کو پروف کریں گے ایوری سب سپیس اوف ٹی ون سپیس اس ٹی ون سپیس ہم پروف کی طرف چلتے ہیں لیٹ ایکس بی اٹی ون سپیس ایکس ہمارے پاس فرض کیا ایک ٹی ون سپیس ہے یہ بات ہم نے اب تیہ کر لی and y is a sub space of x اور y کیا ہے اس کی sub space ہے ہے اب ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ جو سب سپیس لی تھی یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ٹی ون سپیس ہے let x and y belong to y ہم نے y کے اندر سے کوئی بھی دو ڈسٹرکٹم پوائٹ لے لیے اگر یہ y کے اندر سے دو پوائنٹ x and y belong کرتے ہیں تو obviously یہ ہمارے پاس x کے اندر بھی belong کریں گے کیوں کیونکہ y x کا کیا ہے ایک سب سیٹ ہے ہم جانتے ہیں کہ X تو ہمارے پاس ایک T1 سپیس تھی جو ہم نے اوپر لی تھی اگر یہ T1 سپیس ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر U اور V دو اپن سیٹ اس طرح کے ضرور ہوں گے کہ ان دو پوائنٹ میں سے وہ A کو کنٹین کرے گا اور دوسرے کو کنٹین نہیں کرے گا جیسے X کنٹین کرتا ہے U کے اندر لیکن Y نہیں کرتا اور Y کنٹین کرتا ہے اپن سیٹ V کے اندر مگر X نہیں کرتا ہم جانتے ہیں کہ Y سب سپیس ہے X کی اور جو اپن سیٹ ہوں گے Y کے وہ کس فارم کے ہوں گے وہ اس فارم کے ہوں گے کہ Y کا X کے اپن سیٹ کے ساتھ انٹرسیکشن لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا Y کا اپن سیٹ ملے گا جس کو U1 سے ڈینوٹ کر دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اپن سیٹ ہم سب سپیس کا اپن سیٹ کس طرح معلوم کرتے ہیں اور اس کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا بھی گیا کہ ہاو ٹو فائنڈ سب سپیس یا اپن سیٹ اف سب سپیس چونکہ یہ Y تھی تو Y کے اندر اپن سیٹ U1 اور V1 کی فارم میں ہوں گے اور وہ کس طرح آئیں گے کہ Y کا ہم U اور V کے ساتھ انٹرسیکشن لیں گے مطلب Y کا ٹا کے اندر جو اپن سیٹ ہیں U اور V ان کے ساتھ Y کا کیا لیں گے اس کے ساتھ بھی انٹرسیکشن لیں گے اور اس کے ساتھ بھی انٹرسیکشن لیں گے تو انٹرسیکشن لینے کے بعد ہمیں u1 اور v1 ملیں گے یہ ہمارے پاس کہ ہوں گے open set ہوں گے y کے اب ہم نے اوپر یہ بات کی تھی کہ x بلانگ کرتا ہے u کے ساتھ x بلانگ کرتا ہے اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو x ہے وہ y کے اندر بھی بلانگ کرتا ہے جو x ہے وہ y کے اندر بھی بلانگ کرتا ہے x y کے اندر بھی بلانگ کرتا ہے اور x u کے اندر بھی بلانگ کرتا ہے مطلب کہ x بلانگ to y and x بلانگ to x y سے بھی بلانگ کرتا ہے اور x u کے اندر سے بھی belong کرتا ہے دیکھیں اگر اس کے اندر بھی x ہے اور اس کے اندر بھی x ہے تو پکی بات ہے وہ u1 کے اندر بھی ہوگا تو so x belong to u1 and y not belong to u1 مگر y belong نہیں کرتا u1 کے اندر سے کیوں نہیں کرتا کیونکہ y does not belong to u کیونکہ y u کے اندر بھی belong نہیں کرتا y اس کے اندر تو موجود ہے مگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے intersection میں بھی نہیں آئے گا اسی طرح x اور y ان دونوں میں belong کرتا ہے وائے اس کے اندر بھی بیلونگ کرتا ہے اور وائے وی کے اندر بھی بیلونگ کرتا ہے یہ دیکھیں ہم نے لیا تھا کہ وائے بیلونگ کرتا ہے اس کے اندر بھی وائے اور اس کے اندر بھی وائے تو مطلب وی ون کے اندر ان کے انٹرسیکشن کے اندر بھی وائے موجود ہوگا ہمارے پاس مگر اس کے اندر ایکس موجود نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ایکس وی کے اندر موجود ہی نہیں ہے جب اس کے اندر ایکس نہیں ہے اس کے اندر ہے ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ایکس ہمارے پاس نہیں بلونگ کرتا اس کے اندر سے ٹھیک ہے تو دس شوز ڈائٹ تو ہمارے پاس کیا شو کرتی ہے کہ جو سب سپیس ہمارے پاس یہ بھی کیا ہے کہ تی ون سپیس ہے کیوں تی ون سپیس ہے کیوں کیونکہ ہمیں اس طرح کے دو اپن سیٹ مل گئے کہ جو ایک پوائنٹ کو کنٹین کرتے ہیں مگر دوسرے پوائنٹ کو کنٹین نہیں کرتے تو اب تک کے لیے یہ اتنا ہی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اللہ حافظ